بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہمارے پاس اگزیمپل ہے اگزیمپل نمبر ٹو بائی ڈینیس جیزیل کی اس کی ہم بک فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو نان ہوموجینیس کا یہ دوسرا کوسچن ہے ٹھیک ہے اوہ سوری اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم وائی سی ملوم کریں گے جو کہ آپ لوگوں کو فائنڈ کرنا آتا ہے ٹھیک ہے تو وائی ایم سکیر مائنس ایم پلاس وانیز ایکوڈو زیرو تو اے بی اس کے فیکٹرائزیشن نہیں ہو رہی تو آپ نے کارڈ ریٹی فارمولا لگا کے یہ سول کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو کور سے دیکھ لیں اور آپ لوگ پتہ چاہے جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب ہمارے پاس یہ آگیا ویلیو کس کی آگی ایم ون اور ایم ٹو کی ویلیو آگی ان کو سول کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی کمپلیکس نمبر آگیا نا یہاں سے بھی یہ آگیا یہ ضرور نہیں ہے ایم ون ایم ٹو اس طرح لکھ لیں کمپلیکس نمبر کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ اے کی پاور اے ایکس سی ون کوز ایکس کوز بی ایکس پلاس ای سی چو سان بی ایکس اس طرح ٹھیک ہے نا تو آپ ان کو کیا کریں گے کمپلیکس روٹ ہے تو کیا کریں گے ان کو yc is equal to a ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ لکھ لیں یہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح لکھ لیں ام ون ام ٹو تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس طرح کر لیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس a ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس b کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے a e کی power a x ہوتا ہے e کی power a a ہمارے پاس 1 by 2 اور x c1 کو b x ہوتا ہے b کی ہمارے پاس یہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ put کار دی c2 sin b کی یہ value put کار دی ٹھیک ہے اب ہم نے جو نیا question ہے y پہ ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں نے غور سے سمجھنے ٹھیک ہے یہ trigonometric question ہے پہلے ہم نے ویسے particular solution جو سمپل سا question تھا پہلے ہم نے جس کا y پی نکالا اب ہم نے y پی نکالنا ہے کس کا trigonometric vision کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہی question solve کرنا ہے ٹھیک ہے سب ہی question میں y پی ملوم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ let کرنا ہے اس کو oh sorry let نہیں y پی کو برابر رکھنا ہے right hand side کے ٹھیک ہے اس solution کی right hand side یہ والی ہے اس کو y پی کے equal رکھ لیا ٹھیک ہے نا ایک side پہ لے جائیں ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی question ہوں گے جتنے بھی question ہوں گے سب کی right hand side ایک side پہ لگنی ہے ان کا derivative نکالنا ہے ٹھیک ہے نا اور derivative سے y پی آپ لوگوں نے ملوم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو یہ method آگیا وہ امید ہے کہ question نہیں بولے گا ٹھیک ہے تو 2 sin 3x یہ ادھر لگ لیا ہے ٹھیک ہے اس کا derivative لیں آپ 2 sin 3x کا derivative کیا آگیا cos 3x اور dart 3 ٹھیک ہے angle کا derivative لکھا ہوا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوا dart 3 آ لے گا ٹھیک ہے تو وہ 3 اور یہ 2 3 to 6 آگیا cos 3x آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس دیا ہوا تھا 1 اور اب cos 3x 6 cos 3x اب پھر اس کا derivative لیں تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 6 ویسے cos کا derivative minus sign 3x اور again angle کا derivative 3x اب 3 to 6 18 18 18 ٹھیک ہے 18 اور sin 3x ٹھیک ہے sin 3x minus اب اس کا پھر derivative لیں گے کیا آ جائے گا cos 3x اس طرح مطلبنا repeat ہوتا ہے sin 3x cos 3x sin 3x cos 3x اس طرح آتا جائے گا just اور just 2 ہمارے پاس number آ رہے ہیں یا cos آ رہے ہیں یا کیا آ رہے ہیں sin آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو number ہیں یہ constant ہیں ٹھیک ہے نا یہ 2 ہے پھر 6 آ جائے گا 18 آ جائے گا 24 آج اس طرح مطلبنا آتے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگ کے یہ constant ہے ٹھیک ہے cos 3x کے ساتھ بھی constant آ رہے ہیں اور sin 3x کے ساتھ بھی constant آ رہے ہیں اس کے مطلب ہمارے پاس دو ہی solution ہے ٹھیک ہے یا تو ہمارے پاس sin آ رہے ہیں یا کیا آ رہے ہیں cos آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو trigonometric میں یہ جو question ہے نا اس میں just cos اور sin آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو yp لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے پاس constant ایک یہ دو مطلب constant آتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کس کے ساتھ cos 3x کے ساتھ a cos 3x یہ لکھ لیا ہے cos 3x ہمارے پاس وہی رہا change تو نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو اس کے آگے constant change ہو رہے ہیں اس کو ہم نے a کا نام دے لیا ٹھیک ہے نا یہ constant a cos 3x اس کے بعد sin 3x مطلب یا تو sin 3x آ رہا یا cos 3x آ رہا تو sin 3x کے ساتھ ہمارے پاس b constant آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ minus 6 آیا 2 آیا ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے کس کے ساتھ لیا ہے b کے ساتھ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم کیا کریں گے کہ yp ہمارے پاس یہ بن گیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس y single derivative double derivative یہ yp آ گیا اس کا single اور double derivative لے کے اس میں put کر کے اور compare کر لے نا equation کو تو yp ہمارے پاس یہ ہے a cos 3x plus b sin 3x ٹھیک ہے اس کا derivative لیں گے cos 3x minus sin sin 3x dot 3 angle کا derivative plus b sin کا کیا ہے cos 3x اور dot angle کا 3 ٹھیک ہے اس کو ترطیب لیں گے یہ 3 شروع میں آ گیا minus 3x 3a sin 3x اور یہ شروع میں plus 3b cos 3x ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس کا double derivative لیں گے double derivative آپ لیں گے ٹھیک ہے آپ لے لیں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے پاس equation تھی y double derivative ٹھیک ہے یہ یہ تھی y double derivative minus y derivative plus y یہ جو ہم نے y double derivative single derivative اور y کی value اس میں putt کر دینی جو ہم نے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو putt کر دیں یہ putt کر دیں ہم نے y کی double derivative minus یہ y کی single derivative اور y کی value putt کر دیں برابر کیا تھا 2 sin 3x ٹھیک ہے اب اس کو sol کر لیں گے یہ ویسے کا ویسے ہی آگیا ٹھیک ہے اس کو اندر multiply کر دیں minus کو minus plus 3a sin 3x plus minus minus 3b cos 3x اور اس کے بعد plus a cos 3x اور یہ is equal to 2 sin 3x آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ question تھے simply ٹھیک ہے نا کیا ہوتے تھے وہ x کی دو x اور اس طرح constant تھے ٹھیک ہے نا اس طرح لیکن یہ ہیں trigonometric اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے cos 3x والے ایک سائٹ پہ کال لینے اور sin 3x والے ایک سائٹ پہ کال لینے ٹھیک ہے نا تو cos 3x والے ہمارے پاس کون کون سے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کے بعد یہ ہے ٹھیک ہے نا ان کو ایک سائٹ پہ کال لیں اور sin 3x کو ایک سائٹ پر ک внائنس نائن نے کوس geworden کے اوڑیا اسے لکھ دیا اس کے بعد اور کومس ہیں یہی اور کومس ٹھا بھی ؟ کیا یہ جواہد ہے اس کے بعد ہمارے پاس fond ہے کومس ترین کھول ہے کومس اگر دیکھ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائن ثری اکس لکھنا ہے سائن ثری اکس والا یہ آگیا اس کے بعد سائن three اکس والا یہ آپ کو برابر آپ کو اس کی امدید کرو کہ اس کو ایک زیادت ہے کچھ ہے اب یہاں سے آگیا آپ نے کیا کرنا جو کہا کہ ایکوشن کو کم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیفٹ والی کو رائٹ ہینڈ سائی والی کے ساتھ ٹھیک ہے تو پہلے دیکھیں کس میں کامن کون سار ہے کوس 3x آ رہا ہے ٹھیک ہے ان تینوں میں وہ باہر نکال لیا اندر کیا بچکے مائنس نائن ہے مائنس 3B پلاس 8 ٹھیک ہے اب اس میں کامن کیا رہا ہے سائن 3x یہ کامن لے لیا مائنس 8B مائنس 3A مطلب مائنس ادھر سے کامن لے لیا 8B اور پلاس ta مائنس اے 3A ٹھیک ہے ہو گیا ہے اب کامپیئر کرنا ہے اب کامپیئر میں دیکھیں کہ کز 3x کو کس کے ساتھ کریں گے ادھر کامپیئر کرے گا ادھر کز 3x ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم زیرو کے برابر نہیں ہے تو زیرو یہ ایکوشن کز 3x سے آگے جو ہے وہ اور ادھر کز 3x کے آگے جو نمبر ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کریں گے ہم زیرو کے کو رکھیں یہ ایکوشن مارے پاس one بانے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سائن 3x کو کمپیر کرنا ہے سائن 3x کے آگے کیا ہے ہمارے پاس 8b-3 مائنس یہ بھی آنا ہے ادھر ہمارے پاس سائن 3x کے آگے کیا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ ہمارے پاس یہ مائنس 9 اور پلاس اے کیا بن جائے گا مائنس 8 اے مائنس 3 بی برابر 0 یہاں سے ہم نے اس کو اندر ملٹکلائے کر دیں مائنس 3 اے ہاں ترتیب دے لیا مائنس 3 اے شروع میں لکھ لیا اور یہ 8b ادھر بعد میں لکھ لیا ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہے اور مائنس باہر ہے ٹھیک ہے نا اندر یہ ترتیب دیئے پہلے اے والا پھر بی والا اب یہ جو آگے نا اب یہ کچھ پچھ پکی والے سوال ہیں ٹھیک ہے نا اتنے مشکل نہیں ہیں اب کمپیر کرتے ہیں کوئفیشنٹ کو وہ کیسے کرتے ہیں اب اس کو ملٹکلائی کریں اندر مائنس مائنس پلاس 3 پلاس مائنس مائنس 3b اس ایکول تو 2 یہ والی بانجے گی یہ ایکوشنٹ ٹھیک ہے تو میں نے اتر سے ڈائریکٹ ہی کر دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ اے کے آگے جو نمبر ہوتا ہے نا اس کو ساری کو دوسری قیشنٹ سے ملٹکلائی کر دیتے ہیں اور جو ادھر اے کے آگے نمبر ہوتا ہے اس کو ساری پہلی ایکوشنٹ کے ساتھ ملٹکلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مائنس 8 کو اس کے ساتھ ملٹکلائی کریں کیا آئے گا مطلب یہ ملٹکلائی کرنے سے پتہ چال گیا آپ لوگوں کو کہ مائنس 8 کو اے کے آگے جو نمبر ہوتا ہے اوپر والی ایکوشنٹ کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو نیچے والی کے ساتھ ملٹکلائی کر دیتے ہیں اور جو نیچے والی ایکوشنٹ میں پہلا نمبر جو ہوتا ہے اے کے آگے جو نمبر ہوتا ہے اس کو اوپر والی کے ساتھ ملٹکلائی کر دیتے ہیں ملٹپلائی کرنے سے یہ آگیا اب ہم نے یہاں سے A B کی ویلی ملوم کرنی ہوتی ہے تو یہ A A سے کٹ جائے گا جب ان کو لکھتے ہیں تو ان کے سائن چینج ہو جاتے ہیں چینج ہو جائیں گے یہ کینسل ہو جائے گا اور یہ پلاس پلاس 64 پلاس 9 یہ آجائے گا ہمارے پاس 73 تو اس کو ملٹپلائی کرنے سے ہمارے پاس B کی ویلیو آجائے گی اب یہ جو ہم نے B کی ویلیو نکال لیا یہ ہم نے کیا کرنی ہے ایکویشن 1 پہ پڑھ کر دی نہیں وہاں سے ہمارے پاس A کی ویلیو آجائے گی B کی ویلیو ہم نے ایکویشن 1 کیا تھی مائنس 9A مائنس 3B پلاس A B کی ویلیو ہم نے نکال لیا 16 by مائنس 73 وہ یہاں B کی ویلیو پڑھ کر دی اس کو سول کیا ہم نے ٹھیک ہے سول کرنے سے یہ سول کیا اب یہ پلاس ہو رہا ہے مائنس ہو گیا A ملٹپلائی کرنے ادھر جائے گا ڈیوائیڈ ہو رہے گا اور یہ ہمارے پاس A کی ویلیو آجائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس A B کی ویلیو آگی پارٹیکولر سولیشن میں ہم نے کیا تھا A کو 3X پلاس B سین 3X A B کی ویلیو نکال لی تھی وہ ہم نے نکال لیا ادرپوٹ کر دی اب ہمارا جنس سولیشن کیا ہوتا ہے کہ Y is equal to YC پلاس YP YC ہم نے پہلے نکال لیا اور YP یہ آگیا ان دونوں کو سام کر دیا یہ ہمارے پاس question ہو گئی